بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی جو آپ ٹائٹل میں میں آپ نے دیکھا ہے وہ بالکل سچ ہے حقیقت ہے آپ کو دکھانے والا ہوں یہ صاحب ان کا نام ہے عبدالقادر اور یہ جو یہاں پر تصویر لگی ہے ان کا نام ہے سیر زہور آغا ان دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے اب یہ دونوں تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں یہ ایک بہت پرانے ورکر ہے تحریک انصاف کے یہ ابھی کچھ دن پہلے شامل ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ان کو وہ جو پہناتے ہیں گلہ دپٹے ٹائپ کا جو تحریک انصاف کا ہے وہ بھی پہنایا تھا آپ لوگوں نے دیکھا یہ بندہ خبروں میں اتنا کوئی وائرل نہیں ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس کی قیمت واقعی ستر کروڑ روپے ہے یا اس کی قیمت ستر کروڑ روپے ہے یا اس نے تحریک انصاف کی قیمت ستر کروڑ روپے لگائی کیسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھتے ہیں پھر فیصلہ آپ لوگ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر معلومات اپ ڈیٹس ویڈیوز حقائق کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے جو کہ میرے نام سے ہے سلیم پختون اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہ بھی سبسکرائب کریں وہاں پر کچھ عرصے تک میں لائف آؤں گا اور ڈیلی آپ کے سامنے ایک ویلوگ بھی بنا کر پیش کیا کروں گا تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو کیا ہوا ہے سینیٹ الیکشن تین مارچ کو ہوئے اور تین مارچ سے ٹھیک بیس پچیس دن پہلے سینیٹ کی ٹکٹس کا بندرباد جو کہتے ہیں آپ کے شروع ہوگی تقسیم ہونا کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی سینیٹ کے ٹکٹ لینے کے لیے کم از کم آپ کے پاس جناب دو تین ارب روپیہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ نے کوئی غریب سینیٹر آج تک ہی شاید دیکھا ہو میں نے نہیں دیکھا ایک دو کے علاوہ جن کے میں نام بھی بھول چکا ہوں تو تحریک انصاف نے بھی سینیٹ کے لئے ضائع سی بات ہے تگڑے بندے دون لے تھے اس بندے کو عبدالقادر صاحب کو تہیمران خان نے سینیٹ کا ٹکٹ چاری کیا کہ جناب بلوچستان سے یہ سینیٹر منتخب ہوں گے جس پر تحریک انصاف کے کارکن اٹھ پڑے کہ یہ بندہ ہے کون ہم اس کو جانتے نہیں ہیں پارٹی کے اتنے سینیر لوگ ہیں جنہوں نے 20-22 سال اس پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دی آپ سب کو سکپ کر کے سب کو جناب سائٹ پہ کر کے اس بندے کو لے کے آرہا ہے خان صاحب کچھ رحم کریں ہم پر خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا بہت زبردست اور اس سے سینیٹ ٹکٹ لے کر اس بندے کو سید ظہور آغاز صاحب کو دے دیا پھر ہوا کیا گیم کیا ڈالی گی لوگ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی سیاست ان کو بہت اچھی آتی ہے انہوں نے یہ کیا کہ اس بندے کو اس کے حق میں بٹھا دیا اور اس بندے کو جو عرب پتی ہے اس کو سپورٹ کی یعنی کہ جتنے ووٹ تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے وہ عبدالقادر صاحب کو پڑے اب یہ بندہ ہے کون کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ٹھیکے دار ہے بہت بڑا کانٹریکٹر ہے اور اس کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے لیکن بلوچستان کام آتے جاتے ہیں زیادہ تر اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں جب انسان کے پاس پیسہ بہت ہو جائے بالخصوص کسی پاکستانی کے پاس پیسہ بہت ضرور ہو جائے تو پھر اس کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پاور لینے کے لیے یہ والا شخص جناب اس کو پتہ لگا کہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے اس نے صرف اور صرف یہی آپشن سمجھی کہ میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتا ہوں اور جتنے تحریک انصاف کے بچارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ان کو اس نے تھڑا مار کر فارغ کر دیا اور یہ بندہ سینٹر منتخب ہوا اور یہ واحد سینٹر ہے جس کو ایک دو ووٹ زیادہ پڑ گئے حالانکہ باقی سینٹرز جو تحریک انصاف کے تھے یا بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے ان کو سینٹ میں کم ووٹ پڑے بلوچستان اسمبلی سے اور سب سے مزے کی بات اس بندے نے آزاد الیکشن لڑا اور بالکل کیا ہوا سینٹ الیکشن جیتنے کے بعد کل ہی یہ عمران خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو پٹی پہنا دی دوپٹا پہنا دیا تحریک انصاف کا اور یہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر گئے اور یہ عرب پتی نظریاتی کارکن بن گیا ہے تحریک انصاف کا اور یہ اب ملک چلائیں گے اس شخص کو آپ بلوچستان کا ملک ریاض بھی کہہ سکتے ہیں میرا شکوہ یہاں پر تحریک انصاف والوں سے ہے عزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے آپ تو نظریاتی تھے آپ تو یہ کہتے تھے ہم نے سینٹ سے عرب پتی کروڑ پتی لوگوں کو نکال کر باہر پھینکتا ہے ہم نے غریب عوام کو ہم نے کسانوں کو مزدوروں کو ایڈوکیٹڈ لوگوں کو نوجوانوں کو اسمبلیوں میں لے کر آنا ہے آپ لے کر آئے صرف مراز سعید اور شاید دو تین فروخ حبیب ایک دو لوگ شاید اور بھی ہوں گے بلکہ لایدہ ہوں گے دس لوگ ہوں گے باقی آپ کی پارٹی میں سارے کروڑ پتی عرب پتی یا پھر انتہائی کرپ یا پھر پیپلز پارٹی سے توڑے گئے یا نون لیگ سے توڑے گئے آپ نے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کر لیے تو بھائی میرے کوئی نظریہ نہیں ہوتا اس سیاست میں اس گندی سیاست میں اس سیاست میں صرف روپیہ پیسہ کرسی پاور طاقت اسمبلی وزیر آزم وزیر آزم عمران خان کا ایک خواب تھا کہ میں وزیر آزم بنوں اس ملک کی تقدیر بدلوں اس ملک کی تقدیر بالکل نہیں بدلی مہنگائی ہے جابز نہیں ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں ملک کی ایکانومی کلیپس ہو چکی ہے اس ملک کے اندر بہت سارے اور مسئلے مسائل آ چکے ہیں اور کرپشن جو ہے انتہا درجے کی اوپر جا چکی ہے پہلے آپ پولیس ٹریشن میں جاتے تھے یا رناکے پر اگر آپ کو روکا جاتا تھا تو سو روپے آپ سے رشوت لی جاتی تھی اب دو سو روپے لیے جاتا ہے سختی بہت ہے اوپر سے تو یہ کہا کی تبدیلی ہے اور ہمارے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار ان کا تو آپ کو پتہ یہ مسٹر سائلنٹ میں ان کو کہتا ہوں اور اس سے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا تو یہ عبدالقادر نے میری نظر میں میری اپینین میں تحریک انصاف کو عمران خان کو عمران خان کے نظریے کو ستر کروڑ روپے میں خرید دیا ہے آپ بتائیں کومنٹ سیکشن میں کیا ایسا ہوا ہے یا میں غلط کہہ رہا دوسری بات یہ ستر کروڑ روپے کا انظام میں نہیں لگا رہا بلکہ تحریک انصاف کے اپنے انقلابیوں اور نظریاتی لوگوں نے جب اس کو ٹکٹ ملا سینٹ کا اس وقت لگایا تھا میں خود نہیں لگا رہا مزاق بنا دیا اس نے تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کو اس شخص نے ہائی جیک کر لیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس میں میں پرسنلی اپنے بلاغز اور لاغز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے ایکسٹریشنز اور اپنے ویوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات